اوزون لیر ماہرین نے مونٹریال پروٹوکول کو اوزون کی تیہ میں بحالی کا نتیجہ قرار دیا ہے جس میں اوزون کو بری طرح نقصان پہنچانے والی زہریلی گیسز کے کم استعمال کے عظم کا اظہار کیا گیا تھا ماہرین محولیات کا کہنا ہے کہ دنیا کے ممالک کو ابھی مزید موثر اقدامات کرنا ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اوزون کی تیہ سورج سے نکلنے والی تابکار شواؤں یعنی ریڈیو ایکٹیو ریز کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے بلکہ زمین پر اس کے نقصان دے اثرات کا حتمہ بھی کرتی ہے اوزون کی تیہ کا نوے فیصد حصہ زمین کی سطح سے پندرہ سے ساٹھ کلومیٹر اوپر بلائی فضاء میں پایا جاتا ہے کیمیکلی اوزون مالیکیولر فارم میں ایکزسٹ کرتی ہے جو کہ اوکسیجن ایٹم جس کو او سے شو گیا گیا ہے اس طرح تین اوکسیجن ایٹم اپس میں بانڈ کے ذریعے مل کر ایک اوزون کا مالیکیول بناتے ہیں فیکٹریوں سے ہارج ہونے والی زہریلی گیس کاربن مونو ایکسائیڈ فضاء میں موجود ایکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائیکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے کاربن کا احراج ہماری اور ہماری زمین کی صحت کے لیے نہائیت مذر ہے اور یہ اوزون پر بھی منفی طور سے اثر انداز ہوتا ہے اوزون تیہ کی تباہی سے مراد اس کی مٹائی میں کمی ہونا یا اس میں شگاف پڑنا ہے اس کا سب سے زیادہ اثر برف سے ٹکے انٹارکٹیکہ کے علاقے میں ہوا جہاں اوزون کی طے میں گہرہ شگاف پیدا ہو گیا اوزون کو نقصان کی وجہ سے اس علاقے میں سورج کی روشنی پہلے کے مقابل میں زیادہ آنے لگی جس سے علاقے کی اوس درجہ حرارت میں اضافہ ہوا اور برف کی تیزی سے پگلنے کے باعث سمندروں میں پانی کی سطح بلند ہوئی جس سے دنیا بھر میں شدید سلاب آنے کے حدشات بڑھ گئے جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں تمام بزنسز کلوز ہیں فیکٹریز بند ہیں کوئی کلورو فلورو امیشنز نہیں ہو رہی کوئی سموکس نہیں اڑ رہے جس کی وجہ سے جو اوزون لیر ہے واپس اپنی نیچرل حالت میں جا رہی ہے اور جو شگاف اس میں پڑ گئے تھے وہ دوبارہ ریفل ہو رہے ہیں تو یہ چیز ہم انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ جو پچھلے کئی سو سالوں سے اوزون لیر متاثر ہو رہی تھی اس کی ریپیرنگ چند مہینوں کے اندر اگر ہم فیکٹریز کلوز کریں یا ان کی کمی کریں اپنے فیول کو بہتر یوز کریں تو ہماری اوزون لیر دوبارہ ریپیر ہو سکتی ہے یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو اوزون لیر اویرنیس پہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اگلے سیگمنٹ تک اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ